جس دن آپ کو صبح جیسے ہی آپ کام پہ بیٹھے ہو ٹریڈنگ شروع کی ہے اور آپ کے کنٹینیو تین چور سٹاپ لاؤس ہٹ ہو چکے ہیں تو تب بھی یہ ضرور سمجھ لیجیے کہ آپ نے ٹریڈنگ کو سٹاپ کر دینا ہے کم سے کم جو ہے نا ان ٹریڈز کو کنٹینیو نہیں رکھنا مین کے کبھی کبار آپ نے دیکھا ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ ٹریڈر جو ہے وہ ایک زد میں آ جاتا ہے مارکیٹ کے ساتھ انٹی رویہ جو ہے اس کا ہو جاتا ہے کہ اب جو ہے نا مارکیٹ نے مجھے سٹاپ لاؤس ہٹ کیا ہے تو اب میں اپنا ٹی پی ضرور ہٹ کرواؤں گا اور وہ اسی زد میں آ کے مارکیٹ کے انٹی جو ہے ڈیسیشن لیتا جاتا ہے اور مارکیٹ دڑا دڑ اس کو جو ہے لاؤس پہ لاؤس لاؤس پہ لاؤس دیے جا رہی ہوتی ہے اور اس پورے کے اندر اینڈ بے اکثر جو ریزلٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جی اکاؤنٹ خالی ہو گیا مین کے اکاؤنٹ واش کر کے ہی اٹھتا ہے بندہ کیونکہ یہ ایک طریقے سے جذبتی انداز میں ہو کے کام کر رہا تھا مارکیٹ کے اندر جب آپ کا ایک دو یا تین اسٹاپ لاؤس ہٹ ہو جائیں تو فوری طور پہ ٹریڈنگ کو بند کریں اور تھنڈے دماغ سے سوچیں کہ آپ نے شاید پیئر غلط سیلیکٹ کیا ہے جو اسٹاک سیلیکٹ کیا ہے وہ غلط ہے کمانڈٹی غلط ہے یا آپ کی سٹریٹ جی اس دن کام نہیں کر رہی یا کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ فارمولا اس دن کے لیے آپ کے لیے ویلڈ نہ ہو تو بہتر یہی ہوگا کہ اس دن آپ ٹریڈنگ بند کر لیں کوئی مسئلہ نہیں آج ایک دن تھوڑا سا نقصان ہو گیا تو اگلے دن جس دن آپ کی سٹریٹ جی ٹھیک کام کر رہی ہوگی اس دن آپ اس سے ڈبل کما سکتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں ٹریڈنگ کے اندر یہ جی ضرور نوٹ کی ہے کہ جس دن آپ کو پروفٹ ہو رہا تو آپ اس دن کنٹینیو پروفٹ میں ہی رہتے ہیں اور جس دن لاؤس ہو رہا ہو تو آپ کنٹینیو لاؤس میں رہتے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے اس کے پیشے جو مین ریزن ہے وہ اسی پوائنٹ میں ہم دیکھیں گے اور وہ ہوتا ہے کہ اس دن تین چیزیں میں آپ کو نوٹ کر رہا ہوں یا تو آپ کا جو سٹاک سیلیکشن ہے وہ غلط ہو گئی ہے آپ نے جو پیر اٹھایا ہے وہ غلط ہو گیا ہے آپ کی جو اس ٹریڈ جی ہے وہ اس دن نہیں آپ کے فیور میں یا پھر جو ہے آپ نے اوورال اس دن جو ہے مینڈ لی آپ پرپیر نہیں تھے ٹریڈنگ کے لیے آپ نے اپنے آپ کو زبردستی ٹریڈنگ کے اندر ان کیا ہے اور آپ سائکولوجیکلی جو ہے ٹیسیشن صحیح نہیں لے رہے تو اس دن آپ کو ٹریڈنگ بند کر کے اگلے دن کا ویٹ کرنا چاہئے اور دوسرا یہ ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ کبھی بھی جب آپ ٹریڈ کر رہے ہو ٹریڈ آپ کے اگینس جا رہی ہے اپنا اسٹاپ لاؤس لگا آپ کا پہلے سے لگا ہوا ہونا چاہئے یہ تو میں پہلے ہی بتا چکا ہوں آپ نے اپنے اسٹاپ لاؤس تک ویٹ کرنا ہے کیونکہ اسٹاپ لاؤس آپ نے لگایا ہے تو وہ کسی ٹیکنیکل پوائنٹ کے اوپر ہوگا کہ مارکیٹ ہو سکتا ہے کہ آپ کے اسٹاپ لاؤس کو ہٹ نہ کرے اور آخری جگہ پہ آ کے پھر واپس چلی جائے تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ اگر اسٹاپ لاؤس ہٹ ہو جائے تو آپ یہ نہ کریں کہ اسی ڈائریکشن میں دوبارہ بیٹھ جائیں ٹریڈ سائز کو ڈبل کر کے کہ جی اب جو ہے میں مارکیٹ میرے حساب سے تو اوپر جانی تھی لیکن نہیں گئی تو میں لاؤٹ سائز کو ڈبل کر کے بیٹھ جاتا ہوں اور اسی حساب سے دوبارہ ریکاور کر لیتا ہوں اس کو اگر میں نارمل ٹریڈنگ کے اندر ہم جسے کہتے ہیں مارٹنگل اسٹریڈجی کبھی بھی لاؤس والی سائیڈ پہ مارٹنگل اسٹریڈجی کو نہ اپنا ہے کیونکہ اس سے ہوگا یہ کہ ایک آپ کی ٹریڈ جو ہے لاؤس میں گئی اس سے ڈبل سائز کی اگلی بھی لاؤس میں گئی تو آپ جو ہے بہت زیادہ پینک ہو کے پھر انتہائی غلط ڈیسیشن لیں گے اور وہی آپ کا لاؤس کروائے گا ہاں اگر آپ کو لاؤس سائز کو بڑھانا ہے یا ایوریج کرنی ہے تو ہمیشہ اپنی پلس سائیڈ پہ کریں پلس سائیڈ کو میں یہ دوبارہ کلیر کر دوں کہ ایمین کے جس سائیڈ پہ آپ کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے وہ ایون سیل بھی ہو سکتی ہے بی بھی ہو سکتی ہے دیکھیں اگر آپ کو کسی بھی پیر میں فائدہ ہو رہا ہے اور آپ کی ایک ٹی پی ہٹ ہونے کو ہے اسی میں آپ دوبارہ پیر کو لاؤس سائز پڑھا کے دوبارہ اسی میں ٹریڈ کر سکتے ہیں ایک نہیں دو نہیں تین لاتیں کر لیں تو آپ کو جو ہے نا اینڈ پہ جو ہے ایک اگر لاؤس میں بھی جائے گی تو پہلے جتنی آپ لاؤس لے چکے ہیں وہ تمام کی تمام آپ کی پروفٹ میں جائیں گی تو اینڈ پہ آپ اس صورت میں پروفٹ زیادہ حاصل کر چکے ہوں گے اگر یہی کنڈیشن آپ لاؤس والی صورت میں رکھیں گے تو بالکل آپ یقین رکھئے کہ آپ اپنا اکاؤنٹ خالی کر کے اٹھیں گے تو یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ جس دن آپ کو مسلسل لاؤس ہو رہا ہو تو بھی ٹریڈنگ کو بند کر دیں موسیقی